اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عطیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈین پاکستان دوستو آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم میڈین پاکستان میں پاکستان کے پازیٹیو ایمج کے حوالے سے اچھے اچھی ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں نے پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور میڈین پاکستان کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ سب دوستوں کا شکریہ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میڈین پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈین پاکستان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں تو دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوٹ فارمنگ شیپ فارمنگ یعنی بکریوں کے فارم اور بیڈوں کے فارم ویسے تو بکریوں اور بیڈوں کے فارم پر یوٹیوب پر اور دوسری ویب سائٹ پر دیر سارا مواد ہے بہت سارے جہانا وہ ویب سائٹ ہیں اس پر دیری فارمنگ پر بہت ساری ویڈیوز ہیں بہت سارے چینلوں پر جہانا وہ اس بارے میں ویڈیوز دی ہوئی ہیں لیکن ہم اپنے ناظرین کو کوشش کریں گے کہ پری سائز انفرمیشن دے بالکل جو ہمارے فارم کے ریلیٹڈ ہوتی ہے چیز وہ بتائیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے نا فارم بنا سکتے ہیں کس طرح کے جانور آپ کو رکھنے چاہیے کس طرح جانوروں کی دیکھ بال کرنی ہے اور کتنے جانور سے اگر سٹارٹ کریں تو اچھا رائے گا اور آل موسٹ اس میں کتنا اس کا تخمینہ کتنا ہوتا ہے اس بزنس کا یعنی کہ کتنے پیسے آپ اس پر لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بکریاں پالنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بکریاں پالنے والا کبھی نقصان میں نہیں جاتا اور ہمارا ملک پاکستان جو کہ ایک ذری ملک ہے جس کے بہت سارے ایریا پہ ہم بکریاں پال سکتے ہیں بہت سارے ایریا پہ گاس ہے دوسری ہم فصلے ہوگا سکتے ہیں جس سے جانور بیڑ بکریاں پال سکیں تو پاکستان بیڑ بکریوں کی افضائش کے لحاظ سے بیسٹ کنٹری ہے بیسٹ ملک ہے بیسٹ پلیس ہے آپ بیڑ بکریوں کا کام کسی بھی پاکستان کے صوبے میں کر سکتے ہیں اور ایون کسی بھی زلے میں کر سکتے ہیں کچھ حصلہ جہاں پہ چراغائیں زیادہ ہیں وہاں پہ آسانی سے جانا آپ ان کو دیکھ بال کر سکتے ہیں یا دوسری در چراغائیں کام ہیں ادھر تھوڑا آپ کو محنت کرنی پڑے گی بہرحال آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں بہت ساری بکریوں کی قسمیں اور بیڑوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں بکریوں کی قسموں میں آپ کو ادھر جانا درہ دین پر نہ مل جائے گی بیتل ملے گی بربری کاموری دمانی اور ٹیڈی بکری بھی مل جائے گی آپ اس کو جانا کچھ بکری ہیں دوگلی جن کا ہم لوگ بولتے ہیں وہ اس قسم کی بھی ہوتی ہیں اور بیڑوں کی بھی بہت لمبی چوڑی لیسٹ ہے جو پاکستان میں جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں بیڑوں کی قسمیں میں آپ اس کو لوئی، تھلی، کجلی، بچھی، کچھی، بلوچھی وزیرتی، برنائی، ہشت نگری مچنی، تراہی، ببرک اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں جن کو آپ پال سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو بیڑوں کا کام کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باڑے کی تمیر باڑے کی تمیر کیسے کیجئے ویسے تو ہمارے جو گوہ میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ باڑے وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بڑے باڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جب آپ ایک بزنس آئیڈیا دے رہے ہیں تو آپ کو انشارٹ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں جب بھی بیڑوں کے یا بکریوں کے باڑے بنائیں تو وہ عام سطح سے تھوڑے اوپر ہونے چاہیے تھوڑے اوپر ہوں جہاں پہ برسات کا پانی رکے برسات بارش ہو تو آرام سے پانی وہاں سے نکالا جا سکے باڑے کا روخ ہمیشہ شمالا جنوب بن ہونا چاہیے کچھے باڑے بنانے کی صورت میں اس کی دواریں دو فٹ انچی جو ہوں وہ پختہ ہوں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی دواریں بنا سکتے ہیں باڑے کے قریب اگر سایہ درد رخت ہوں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا تاکہ ان کے نیچے جنوار آسانی سے آرام کر سکیں ٹیڈی بکری کے لئے آپ کو بارہ مربہ فٹ اور ایک بیڑ کے لئے یا بڑی بکری کے لئے آپ کو سولہ مربہ فٹ جگہ چاہیے ہوگی اور اسی طرح آپ کو ان کے لئے سہن بھی چاہیے ہوگا یعنی کہ اگر بارہ سے سولہ مربہ فٹ ان کی چھتی ہوئی جگہ چاہیے تو اس جتنے یا اس سے دگنی اس سے دگنی لوگ جو ہیں نا وہ کرکمنٹ کرتے ہیں اس سے دگنی جگہ آپ کو اس کے سین کے طور پر چاہیے جس میں بکرییں گھوم پھیڑ سکیں سارا کچھ کر سکیں اس کے بعد جو مرحل آتا ہے وہ ہوتا ہے جنوروں کا انتخاب جنوروں کا انتخاب کرنے کے وقت آپ ہمیشہ صحت مند بیڑیں یا بکریوں پر دیں کوشش کریں کہ وہ جوان ہوں جن کا ہم پتھے بولتے ہیں تین چار ماہ سے اوپر ہوں اس سے کم کوشش کریں کہ نہ ہوں فرتیلہ مزاج ہو ان کا جسم گتھا ہوا ہو دیکھنے میں خوبصورت لگیں اور ہوانا ان کا ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو کوشش کریں کہ ایسے جانور خریدیں جن کے ماں باپ دو دو پیدا ہوں یعنی کہ ان کے ماں باپ جو ان کے نسل ہے ان میں دو بچے دینے کی یا تین بچے دینے کی صلاحیت چلی آ رہی ہے ہمیشہ جو پیچھے دو دو بچے چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بھی بیڑیں دو دو بچے ہی دیتی ہیں پچیس بیڑوں کے لیے ایک نار پچیس بکریوں کے لیے ایک نار کافی ہوتا ہے کوشش کریں کہ نار آپ کا ایک اچھا صحت مند ہو اور ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے کہ نار جو گورمنٹ کے منظور شدہ فام ہیں ادھر سے لیں تاکہ وہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہو اور اچھی نسل آگے بڑھانے کی اس میں طاقت ہو آپ کے فام آپ کا فام جو ہے وہ نار پر بہت زیادہ جپینٹ کرتا ہے جب آپ جانور اس کے بعد آپ جانور فام پر لانے کی جو بات ہوتی ہے کس طرح ان کو فام میں آپ اجسٹ کرتے ہیں جب بھی آپ جانور لائیں تو اپنے پہلے والے ریورڈ میں ایج کرتے وقت سارے فام کی صفائی کریں ادھر چونہ وغیرہ چھڑکیں ان کو ٹکے وغیرہ لگائیں پھر آپ پہلے جانوروں میں ان کو شامل کریں بہرحال اگر آپ بالکل نئے ہیں تو فام بنا کے ادھر چونہ وغیرہ چھڑک لیں اس کی صفائی اچھے طرح سے کریں اور جانور ادھر لاکے اجسٹ کریں اور اگر آپ پہلے سے ہیں آپ کے پاس جانور تو جو آپ نئے جانور لائیں ان کو ٹکے وغیرہ لگا کے آٹھ دس دن تک پہلے جانوروں سے الاغ رکھیں تاکہ آپ کے جانور مکس ہوئیں یا ان کی جو بیماریاں ہیں جو کچھ بیماری وغیرہ ہو کسی نئے جانور میں تو وہ پرانے والے جانوروں کو نہ لگ سکیں اس کے بعد ایک بہت اہم مرحلہ اس میں ہوتا ہے نسل کشی کا نسل کشی کیسے کی جینا وہ ہوتی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن جو جنہوں نے فہم رکھے ہوئے ان لوگوں کو تاچھی بھلی انفرمیشن ہوتی ہے لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے کہ ایک بیڑ یا بکری کا نارمل پریگننسی پیریڈ ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچاس دن ہوتا ہے مطلب تقریباً پانچ مہینے ہوتا ہے کوشش کریں کہ بیڑوں یا بکریوں کو یکم جلائی سے لے کے پندرہ سپتمبر تک میٹنگ نہ کرائیں یعنی کہ ان کی میٹنگ نہ ہو اس ایریا میں آپس میں نہیں ملانا چاہیے کیونکہ اگر اس ٹائم میں اگر ان کی میٹنگ ہو اس ٹائم میں وہ ملیں تو جو جب بچی حاملہ بیڑ ہوگی یا بکری ہوگی وہ جب بچے دے گی تو اس وقت انتہائی شدید سردی ہوگی اور شدید سردی میں یہ بچے سروائیو نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سروائیو کرانا ہوگی بہت زیادہ ان کی دیکھ بال کرنی پڑتی ہے بیڑوں کے بچوں یا بکریوں کے بچوں کے مرنے میں سب سے زیادہ جو شہرہ ہوتی ہے وہ سردی کی وجہ سے ہوتی ہے سو کوشش کریں کہ اکتوبر نومبر میں یا ان کی میٹنگ ہو جائے یا پھر مارچ میں یا فروری وغیرہ میں ہو جائے تاکہ ایک موتدل موسم میں ان کی بچوں کی پیدائش ہو جب موتدل موسم میں بچوں کی پیدائش ہوگی تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی بچے آرام سے پل جائیں گے نسل کشی میں نسل کشی کسی بھی فارم کی کامیابی کے لیے بیسک چیز ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس کے بعد جب بیڑے ہیں یا بکریاں حاملہ ہوں ان کی دیکھ بال کا مرحلہ آتا ہے جب میٹنگ ہو جاتی ہے تو ان کی دیکھ بال جو حاملہ جانور ہوتے ہیں ان کی دیکھ بال کا معاملہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے ہمیشہ حاملہ جانوروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جب ان کے آخری ایام ہو تو ان کو اچھی خوراک دینی چاہیے ونڈا وغیرہ دینا چاہیے باقی جانوروں سے ان کو علیدہ کر دیں تاکہ باقی جانوروں سے ان کو کیونکہ ان کی کھانے کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے جانوروں ان مادہ جانوروں کی جو حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو الگ سے چارہ دیں الگ سے ونڈا وغیرہ دیں تاکہ وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکیں خوراک سے کوشش کریں کہ ان کا ہوانہ ڈیمیج نہ ہو اگر ہو سکے تو ایک کپڑے کا تھیلہ وغیرہ ان کے ہوانے کے اوپر چڑھا دیا جائے کسی بھی قسم میں ان میں نمکیات کی کمی کیلشیم فاس فورس کا پریاجدین وغیرہ کی کمی نہیں ہونی چاہیے انہیں کو کسی بھی صورت میں زخمی نہیں ہونا چاہیے ان کو ایسی چراغاؤں میں مت لے کے جائیں جہاں پہ ان کے ہوانہ زخمی ہونے کی کوئی چانسس ہوں کیونکہ ہوانہ زخمی ہونے کی صورت میں نوملود بچے کو دودھ کی کمی کا سامنا ہوگا تو اس سے ماں بھی متاثر ہوگی اور بچہ بھی متاثر ہوگا جب جانوروں میں زچگی کا عمل ہو تو کوشش کریں کہ ان کو بکریوں کو یا بیڑوں کو بلکل علاق دربے اس ٹائپ کے بنائیں کہ ادھر وہ زچگی کے عمل سے گزر سکیں چھوٹے جانور کے لیے چار مربع فوٹ اور بڑے جانور کے لیے چھ مربع فوٹ تک کا ایک دربے بنائیں ان میں زچگی کا عمل کریں تاکہ آسانی سے زچگی کا عمل ہو سکے جب بھی بچہ بغیرہ پیدا ہو بیڑ کا یا بکری کا تو ان کے نتروں میں پھونک ماریں انتوں کو ایک انچ قریب رہ کے گرہ لگا دیں اور بعد میں اس کو کینچی سے کٹ کر دیں اس کے علاوہ جب جانور بڑے ہوں گے تو ان کی چھانٹی کرنی پڑے گی آپ کے جو اچھے جانور ہو ان کو الگ کر دیں جو تھوڑے بیمار ہوں لاغر قسم کے ہوں کم خوراک کھاتے ہوں ان کو الگ کر دیں کوشش کریں کہ ایسے جانور بیچ دیں جو آگے اچھی نسل نہ پیدا کر رہے ہوں یا جو جانور جو مادہ جا وہ حاملہ نہ ہو رہی ہوں ان کو بھی سائٹ پہ کر کے دیکھیں ایک بار دیکھیں دو بار دیکھیں تین بار دیکھیں اگر نہیں وہ حاملہ ہو رہی ہیں تو ان کو بیچ دیں خوراک کے معاملے میں آپ کوئی بھی خوراک ان کو ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کریں گے بیڑ بکریوں کو چراغاؤں میں لے کے جائیں اگر آپ ان کو جتنا باہر لے کے جائیں گے اپنی مرضی سے وہ خوراک کھا سکیں گی اتنا جو ونڈا انتہائی ضروری ہے دیں لیکن بیڑ بکریوں کے لئے باہر کی خوراک زیادہ بہتر ہوتی ہے بچے جب پندرہ گلو گرام کے ہو جائیں یا ایک سو بیس دن کے ہو جائیں تو ان کو ماں کا دودھ بند کر دینا چاہیے نمک اگر ان کا آپ دے رہے ہیں تو وہ پیاس میں اضافت کرتی ہے آپ جہاں فارم بنائیں تو وہاں نمک کا الگ سے انتظام رکھیں تاکہ وہ اچھا کھانا کھائیں ان کو اچھی پیاس لگے لیکن اگر آپ نمک دیتے ہیں تو ان کو پھر پانی کا بھی اچھ طرح سے بندوبست کریں چوبیس گھنٹے پانی اویلیبل ہو تاکہ ان کو جب بھی ضرورت محسوس ہو وہ جانور پانی پی سکیں اکثر جب چراغ آئیں ہوتی ہیں وہاں سے جانور کھا کر آتے ہیں تو نمکیات کی کمی ہو اس کے بعد خوراک کا معاملہ آتا ہے ٹیڈی بکری کو پانچ کلو گرام بڑی بکری کو یا بیڑ کو وہ آٹھ کلو گرام تک خوراک چاہیے ہوتی ہے روزانہ کوشش کریں کہ اتنی خوراک ان کو جانور دے دیں تاکہ ان کی خوراک کی ضرورت پوری ہوتی رہیں اس کے علاوہ ان کی جو بیڑیں ہوتی ہیں ان کی کترائی بھی ضروری ہوتی ہے ان کے کترائی کا خاص انتظام کریں سال میں کوشش کریں کہ دو بار ان کی کترائی ہو جائے کترائی سے ان کی کترائی سے ایک تو ان کے صحت اچھی رہے گی دوسرا آپ کو آن بیچ کے بھی تھوڑا بہت پیسے اچھے خاصے پیسے آپ کو مل جائیں گے حفاظتی ٹیک کا عمل ہوتا ہے وہ لازم ان کو ٹائم پر حفاظتی ٹیک کے لگویں حفاظتی ٹیک کے بہت ساری بیماریاں جو آپ جانوروں میں آ رہی ہوتی ہیں یا پھیار رہی ہوتی ہیں ان سے ان کو نجات دیتے ہیں ان جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں کچھ متعدی ہوتی ہیں کچھ غیر متعدی ہوتی ہیں اور کچھ کرمی ہوتی ہیں متعدی امراض میں ان میں پھڑکی یعنی کہ انتراکس اس کے علاوہ انترویتا کیمیا یعنی کہ واگ مو پکنا پلورو نمونیاں وغیرہ ہوتا ہے اور چیچک وغیرہ ہوتی ہے غیر متعدی میں بدحضمی درد کولنج دست پیچس نمونیاں فوٹرات وغیرہ ہوتا ہے اور کرمی بیماریاں میں کرم ہوتے ہیں جگری کرم ہوتے ہیں برونی کرم ہوتے ہیں پھپڑوں میں کرم ہو جاتے ہیں اور قدودانے نکل آتے ہیں جب کوشش کریں کہ حفاظتی ٹکے پہلی لگوائیں اگر آپ پہلے ٹکے نہیں لگوانے تو جو ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے جانوروں میں کوئی مشکل آ رہی ہے کسی قسم کی بیماری آ رہی ہے تو فوراں ان کا تدارک کریں تاکہ آپ کے باقی جانوروں میں اس جانور کو باقی ریورڈ سے علادہ کر دیں اس کا علاج کرائیں اور پھر اس ریورڈ میں شامل کریں تاکہ کسی بھی بیماری کی صورت میں دوسرے جانوروں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے تو اب آخر میں بات رہ گئی تخمینے کی کہ جانوروں کے لئے تخمینہ کتنا چاہیے آج کل کے ٹائم میں ایک بیڑ جو ایورج بیڑ ہے وہ تیرہ سے پندرہ ہزار یا کئی جو اچھی بیڑ خریدنا چاہتے ہیں تو بیس ہزار میں لیکن اگر آپ چار سے پانچ ماہ کے جانور مادہ خریدتے ہیں تو آپ کو دس سے پندرہ ہزار کے درمیان مل جائیں گی تو بھاڑا بنانے میں آپ بھاڑا نارمل سا بھاڑا بنائیں کچھا انٹم کی دیواریں بنائیں اوپر اگر آپ کے پاس لکڑی ہے تو بالے وغیرہ بناوا لیں اگر نہیں تو ٹیر لے کے اوپر سرکی ڈالنے ٹیر ڈال کے بہتر رہے گا یعنی کہ کوشش کریں کہ کم سے کم پیسے لگیں دو لاکھ تک آپ کا شہر تیار ہو جائے گا ایک نارمل دس پندرہ سے بیس بیڑیں لے لیں شروع میں یہ خود بخود دو سال میں آپ کے پاس جو ساتھ ستر یا سو تک چلی جائیں گی یا پھر اگر آپ اس بزنس پر اچھی طرح سے چل پڑیں تو پھر آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے اگر آپ اس کا آپ کا پارٹ اور بزنس نہیں ہے فول ٹائم ہے تو کوشش کریں کہ خود ہی کام کریں اس میں دس سے پندرہ سے بیس بیڑیں شروع میں لے لیں آپ کا پانچ لاکھ تک یہ پورا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا سار آپ کا شہر بھی بن جائے گا بیڑیں بھی آ جائیں گی بکرا بھی آ جائے گا ونڈے وغیرہ کبھی سارا بندبست ہو جائے گا ویڈین فور ٹو فائیو لیک تو کوئی بہت بڑا ایڈیا نہیں ہے لوگ آپ کو پچیس تیس لاکھ کبھی بتائیں گے اور واقعی اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہیں تو اتنے میں ہی ہوگا لیکن جب آپ چھوٹے سے شروع کریں گے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے آرام سے آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاکستان میں آرام سے بیڑے مکریاں پالی جاتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ پراف اٹک آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کن متن کا کیا ریت ہے آپ کچھ بھی نہ کریں قربانی پہ تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر آپ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں صرف گوشت کے طور پر ہی سیل کریں تو آپ بہت اچھا ان کر سکتے ہیں یقین کیجئے یہ اگر پاکستانی گورنمنٹ بھی اس پر توجہ دینے شروع کر دے تو ہم اس بزنس میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی عطیق احمد کو اجازت دیجئے پاکستان پائند آباد